بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آپ سب کو محمد شفاق کا سلام پہنچیں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں کہ اگر ہم گھر میں علماری سیف علماری بنا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ چینل بنے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں یو وی آئی گلاس کی یہ شیٹ لگائی ہے ہم نے فرنٹ پہ اور لیمینشن ایک اس کا واکس بنایا ہے ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں وہ آپ غور سے سن لیں آپ کے بڑے کام کی ہیں آپ جب اس کی گہرائی رکھتے ہیں پیچھے کی طرف تو اس کو آپ نے بلا وجہ بڑھا نہیں دینا اس سے آپ کا بہت نقصان ہوگا آپ نے اگر زیادہ سے زیادہ بھی رکھنی ہے تو چوبیس انچ رکھیں گے کیونکہ یہ جو شیٹ آتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے آٹھ بائی چار اس کو ہم سینٹر سے دو ایسے کریں گے اس کے دو پیس بن جائیں گے اگر آپ نے اس کو تین فٹ رکھ دیا ساڑھے تین فٹ رکھ دیا چار فٹ رکھ دیا تو ایک شیٹ میں سے ایک ہی پیس آپ کا نکلے گا اس سے آپ کا تقریبا ڈبل سے تھوڑا کام خرچہ ہو جائے گا بہت زیادہ اس کے خرچے پر فرق پڑتا ہے اگر آپ اس کی جو سائز ہے نا وہ سائز غلط رکھ لیتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ علماری کیسی بنی ہے کس لیے بنی ہے یہ ہے جی یہاں پہ آپ کپڑے پریس کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سیفٹی دراز دیا گیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے سو پہ آپ کپڑے پریس کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہنگر لگ گیا یہاں پہ آپ کپڑے ہنگر کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ اس کی جو گہرائی ہے یہ تقریبا سوہ تین فٹ ہے ساڑھے تین فٹ فائدہ اس کا کوئی نہیں اتنا زیادہ آپ بستر تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی جگہ بھی تو پیچھے سے اس نے جو ہے نا دوسرے کچن سے روک رکھی ہے ساڑھے تین فٹ جو آپ نے گہرائی اس کی رکھی ہے اگر آپ اس کو دو فٹ رکھتے تو پیچھے سے آپ کی جگہ بھی بچ دی دوسرے کمرے سے کچن سے تو اس کا کام بھی جو ہے وہ تھوڑا کاسلی سستہ بڑھتا اب اگر دو فٹ کی آپ علماری بناتے ہیں نا دو فٹ گہرائی کے علماری یو بی شیٹ فرنٹ پر لگا کے تو کم از کم گیارہ سو روپے فٹ کے حساب سے آپ کو پڑے گی لیکن اس میں کیا ہوا کہ تقریباً چار سے پانچ شیٹیں یہ زائد کھا گئی ہے علماری تو اس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کام ہے اس لیے اس کا سائز جب بھی رکھنا ہے آپ نے چوبیس ہنچ سے زیادہ نہیں رکھنا کام رکھ لیں لیکن زیادہ نہ رکھیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا خاص طرف خاص یہ نیچے آپ یہاں پہ جوتے وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگے جی یہاں پہ آپ بستر رکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا ہی ساتھ جو ہے یہ زیادہ کام والا ہے یہاں پہ ایک پیٹی جتنا سمان تو اس میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی ایک پیٹی جتنا سمان اس میں پوری کر کے بستر اس میں آ سکتے ہیں اگر ایم ڈی ایف میں یہ شیٹ ایم ڈی ایف میں لگوائیں گے تو تقریبا ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو روپیہ فٹ کے ساتھ سے آپ کو یہ ٹوٹل مٹیریل وید مزدوری پڑے گا اگر آپ فرانٹ پہ یووی لگواتے ہیں تو کم کم گیارہ سو روپیہ فٹ کے ساتھ سے یہ آپ کو پڑے گے کیچر دستیاں جو ہیں اس کے سٹیل کے ہیں ٹھیک ہے جی اور بیٹ بناتے وقت بیٹ کا خیار رکھیں کہ بیٹ جو ہے بلکل آپ کا لیول میں ہونا چاہیے لیول میں نہیں ہوگا کہ جس طرح سے اس کا لیول ہوگا علماری بھی آپ کی اسی طرح سے ٹیڑی میڑی ہوگی لیول کا بہت خیار رکھنا ہے بیٹ لازمی بنوانا ہے بیٹ بنوانا لیں گے تو کبھی بھی نیچے سے آپ کی علماری خراب نہیں ہوگی پانی نیچے علماری کو ٹچ نہیں کرے گا تو جب تک پانی نہیں لگے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے پچاس سال ہی ایسی طرح چلتی رہے کوئی بھی بات آپ نے پوچھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو پریز ویڈیو کو لائک کر دیں السلام علیکم